اسلام علیکم میں مہا ملک کراچے میں رہتی ہوں میٹرک سٹوڈنٹ ہوں اسے رگے قریب مکاسا اپارٹمنٹس میں رہتی ہوں میرا فیملی بیگرانڈ فائنینشلی اتنا سٹرانگ نہیں ہے میری موم اکثر اس وجہ سے پریشان رہتی ہے اور دو سال سے ہمیں اس اپارٹمنٹ میں اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے یہاں کے کافی سارے پٹان ہمیں دھمکاتے اور دھمکی دیتے ہیں آتے جاتے جب میں میری بہن کوچنگ جاتی ہیں میری کچھ فرینڈز بھی ہوتی ہیں انہیں بھی اور مجھے بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم سے دوستی کر لو ہم سے بات کرو ہماری بات مان لو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم یا تو تمہیں قطع کر دیں گے یا تو تمہیں گرنیپ کر دیں گے میری موم اکثر ہمارے گھر کی پرسر ایشیوز کے وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں اب وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوگی ہیں زہر سی بات ہے جس کی گھر میں دو دو بیٹیاں وہ ماں ہمیشہ پریشان ہی ہوتی ہے میرے فادر منٹلی دور پر تھوڑے سے ڈسٹریبل ہے بکوز ان کا ایک 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 سرنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اب وہ نارمل نہیں رہے میری نانو ہے صرف گھر میں جو سپورٹ کر رہی ہیں ہمیں میں اکثر جوب وغیرہ کی بھی دلاش میں رہتی ہوں اب بھی پچھے ہفتے میری سسٹر میں میری ایک فرینڈ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک کزن تھا وہ لوگ ہم لوگ باہر سے واپس آ رہے تھے میری سسٹر کو دیکھ کر ایک پتھان نے ایک تھپر مارا وہ بیچاری روتی روتی آئی اس بات پہ میں نے ایف آئی اے میں کمپلین کی بڑی مشکل ہو سا ہماری ایف آئی ایک کٹی جب ایف آئی ایک کٹ پاکے میرے پیرنٹس واپس آ رہے تھے تو دوسرے پتھان نے میرے پاپا کو بھی مارا میں نے کافی دفعہ کافی جگہ کمپلین کرنے کی کوشش کیے کسی نے ہماری کمپلین نہیں سنی پلس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میں نے خود کوشش کرنے کی بھی کوشش کیے میں نے زہر پی لیا تھا بدقسمتی سے مجھوڑٹی ہو گئی جس کے وجہ سے میں نہیں مر سکی میں نے دین کے گولیاں بھی کھائی دو دن سوکے پھر اٹھ گئی میں ایک ویگ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں میں نے گھر شفٹ کرنے کا بھی سوچا لیکن اتنا امیجیٹلی کوئی گھر نہیں ملے گا میرے گھر پہ آکے میرے دروازہ کٹ کٹ آکے میری امی کو دھمکایا جاتا ہے اگر میری مام باہر نکلے کچھ خریدنے کے لیے تو دکان پہ سارے روٹ پہ انہیں زلیل کیا جاتا ہے میں مزید برداشت نہیں کر سکتی یا تو آپ لوگ پھر کوئی اور ہیشٹیک بنا کے اپنا فیم بنا ہے یا تو مجھے کسی طرح ہی صاف دلا دیجئے شکریہ